اسلام علیکم ناظرین سٹی جنگ نیوز کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹی سب سے پہلے شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبر میلسے سے سرفرانس نواز کی رپورٹ پرائیویر تلیمی ادارے تلیمی بحبود و فلا اور شرح خوانگی کو بڑھانے کے لیے مصروف عمل ہیں ان اداروں کی تلیمی کارکردگی شاندار ریزرٹس اور سماجی اور فلاحی خدمات قابل تحسین ہیں ان خیالات کے ظاہر راو محمد خالد شریف نے پی ایسے تحسین میلسی کے مہانہ اجلاس کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا حکومت ان اداروں کی حوصلہ افضائی کرے میہ منظور سفدر نے اپنے خطاب میں پیپ کی پسمندہ علاقوں میں شاندار خدمات کو سراتے ہوئے کہا کہ پیپ نے پرائیویٹ سیکٹر کی پارٹنرشپ سے شہر و دہات کے ساتھ چولستان میں بھی تعلیم کو فروغ دیا محمد نعیم بٹی نے کہا کہ تکمیل نصاب بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ سپورٹس اور تفریص اور گھرمیاں لازمی ہیں اجلاس سے نوید الحسن کتبی شیخ محمد نواز چودری اللہ دیتہ سہو محمد راشد راؤ ہمتاز علی قاسم نے بھی خطاب کیا اس موقع پر میہ زاہد نظامی رونگا نے کہا کہ پیپ پارٹنر سیکولز بہت ہی کم بجٹ میں آرہ تعلیمی خدمات انجام دے رہے ہیں آج کے اس ہوشربہ بھرتی مہنگائے کی وجہ سے ان سیکولز کے بجٹ میں اضافہ ازہد ضروری ہے تاکہ فروغ تعلیم کا یہ سلسلہ جاری رہے اجلاس کے آخر میں مہر سلمان نظیر نے شرکہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پرائیویر تعلیمی ادارے ملک و قوم کے لیے بہتر اور فائدہ مند افرادی قوت فراہم کر رہے ہیں ہمیں ملجل کر تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رکھنا ہوگا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اتبیر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں سٹی جنگ نیور